السلام علیکم دوستو اونلائن سوپٹیٹ کی جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگا شاہ جس ٹیٹوریل میں ہم بات کرنے والے ہیں اپورک کے باری میں اگر آپ نے اپورک کو یوز نہیں کیا تو اس میں میں کمپلیٹ ایمپرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اپورک کیا ہے اور اپورک میں لوگ کیسے کام کرتے ہیں تو اپورک بھی ایک پارٹ ہے فریلانسنگ کی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہون اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اونلائن سوپٹیٹ کو سبسکرائب کرو کیونکہ جتنا بھی لٹس ٹکنولوجیز کی ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اسی کا بھی فائدہ لے سکتے ہو تو چلو اپنی ٹوپک کی طرف آتے ہیں آج جو ٹوپک ہے میرا وہ ہے اپورک تو اپورک کا میں تھوڑا حسٹ یہ بتاؤں گا اس کا نام تھا ایلانس پیرو اوڈیس آ گیا لیکن ابھی اپورک اتنا پرانا نہیں ہے ٹوٹاوزن فیوٹین میں یہ لانچ ہو گیا لیکن اپورک جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ یو ایس میں ہے اپورک ابھی چینج ہو گیا اپورک نام دے دیا ایلانس اوڈیس سے چینج ہو گیا لیکن میں اس کا ایک سیکرٹ بتاؤں کہ لوگ اس کو کیوں کوشش کرتا ہے کہ میں اپورک پر کام کروں اپورک جو ہے ایک کمپنی لیول بیس ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ یعنی پیسے مل جاتا ہے لیکن آپ کی ایکسپورٹیز جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کا ایکسپورٹیز اتنا بڑا نہیں ہے یا آپ نے جو ہے آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے تو آپ ورک پر کام نہیں کر سکتے ہو تو اس لئے جب بھی آپ ورک پر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ایک ٹیم کی ضرورت ہوگا جیسے اگر آپ فوکس کرے فائیور پر لوگ اگر ٹیم کی بغیر بھی کام کرتا ہے تو فریلانسنگ میں بھی لوگ ٹیم کی بغیر کام کرتا ہے لیکن جتنے بھی دنیا کا جتنا بڑی کمپنی ہے جتنا بڑی کمپنی ہے سب جو ہے آپ ورک پر کام کو یعنی جتنا پروجیکٹ سے وہ اپلوڈ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیم بنانا ہے تو اس کی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ ورک جو ہے وہ کام کیسے کرتے ہیں تو اس کی جو ہے یہ فریلانسنگ کا ایک پارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا فرسٹ نیم جو ہے وہ ایلانس تھا پھر اوڈیس اوڈیس کے بعد آپ ورک نام دے دیا تو دوہزار پندرہ میں اس کو فاؤنڈ کیا تھا یعنی یہ جو ہے دوہزار تین سے لے کر تو اس کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ کلیفورنیا انائنٹ سٹیڈ میں ہیں تو آپ نے اس پر جب کلک کرو یہ بھی سمپل ہے جیسے فریلانسنگ ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں بہت ہائی لیول سکل والا لوگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ میں آپ لوگوں کو یہ سجیشن کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے تو آپ فائیور سے کام سٹارٹ کرو فائیور میں جب آپ کمپلیٹ کام آپ کا کمپلیٹ ہو گیا آپ نے ریویوز لے لیا کچھ پروجیکٹس کیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر فریلانسنگ میں جاؤ فریلانسنگ سے کچھ پروجیکٹس لے لو فریلانسنگ میں کام کرو فریلانسنگ کے بعد آپ فرک میں کام کرو تو میں اپنا ایکسپیڈینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں فریلانسنگ سے ابھی پہلے فائیور میں کام کر رہا تھا لیکن ابھی فریلانسنگ سے کام کرتا ہوں لیکن فیوچر میں میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ فرک میں بھی کام کرو لیکن میرے پاس اتنا بڑا ٹیم نہیں ہے تو اس لیے جو ہے آپ کو میں یہ سجیشن دے دوں گا کہ فرسٹ آپ نے فائیور پر فوکس دن فریلانسنگ اس کے بعد آپ نے جب آپ کے پاس ایک کمپلیٹ ٹیم بن گیا تو پھر اپورک میں آپ کو بہت بڑے پروجیکٹس ملتے ہیں ایک سال دو سال تین سال کا پروجیکٹس بھی اس میں اویلیبل ہے تو یہ دیکھو یہ جتنا بھی کٹیگریز ہے آپ نے کیا کرنا ہے سی آل کٹیگریز پر جب آپ نے کلک کیا کلک کے بعد آپ دیکھو یہ جتنا بھی آپ کا سکلز ہے یہ بھی فریلانسر جیسا ہے لیکن وہ آپ پر ڈیپین ہے کہ آپ کی کون سا سکلز ہے اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہو یا جو بھی ہو تو اس میں بہت بڑے کمپنی جو ہے اویلیبل ہے تو اگر آپ کو ایک کلائنٹ بھی مل گیا تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو تو ابھی آپ دیکھو یعنی ترٹی ڈالر پر ہاور لیتے ہیں پرتگال سے ہے اور اس طرح یہ بھی ایک گرافک ڈیزائنر ہے یونائنٹی سٹیٹ سے ہے اور یہ بھی یونائنٹی سٹیٹ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ یونائنٹی سٹیٹ یعنی اس میں بہت فروفیشنل لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی میں یہ سجیشن کروں گا کہ فرسٹ جو ہے اس میں ایک آنٹ بنانا بہت آسان ہے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایزا فریلانسر کام کرتا ہوں جب اس سے پروفائل کے بارے میں پوچھئے کہ دکھا دو اپنا پروفائل میں آپ کے ریویو دیکھوں گا ریٹنگ دیکھوں گا اس کے بعد ہم آپ سکل دیکھیں گے لیکن پھر اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پروفائل کو بیلڈ کرنا ہے تو ابھی یہ دیکھو اس نے ریشن یعنی جتنا بھی ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے اس میں کام کرتا ہے تو آپ خود دیکھو کہ اس نے تقریباً سو کے ارننگ اس نے کیا تھا تو اس کا جو ہورلی پرائس ہے وہ 53 ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ 50 جو ہے یعنی 53 تک آ سکتا ہے یہ بھی یونائٹڈ سٹیٹس سے ہیں جو بھی کام آپ نے سرچ کرنا ہے ہاؤ آئی ٹی ورکس تو آپ نے سمپل پروسیسز لوگ ان کرنا اگر آپ نے آپ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے تو میں اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کی جو سکل ہے وہ بہت ٹیلنٹ لوگ چاہیے آپ دیکھو اس میں لکھا بھی ہے کہ تو یہ سب جو ہے کیا ہے بہت ہائی لیول لوگ ہوگا تو آپ کو اگر فریلانسی میں اچھا کمیابی مل جائے تو پھر اس کے بعد اپ ورک سٹارٹ کرنا اپ ورک میں آپ کو پیسہ بہت زیادہ مل جائے گا لیکن اس میں بات ایسا ہے کہ کام بھی ایڈوانس لیول ہونا ضروری ہے اور بہت آپ دیکھو اس میں آپ نے فرس نام لکھنا ہے اس کے بعد سیکنڈ نیم اپنا ای میل اور گیٹ سٹارٹڈ یعنی اتنا زیادہ بڑا فارم نہیں ہے پھر اس کے بعد اپنا سی وی جو ہے وہ آپ اپلوڈ کرو گے تو میں نے پہلے سے اس میں پروفائل بنایا تھا تو اس لیے جو ہے میں اس میں پروفائل نہیں بناوں گا میں صرف آپ لوگ کے ساتھ اپ ورک کے بارے میں ایمپرمیشن شیئر کر رہا تھا کہ اپ ورک کام کیسے کرتا ہیں اور یہ جو ہے اتنا فریلانسنگ اور ایلانس پہلے بول رہا تھا لیکن اب بھی چینج ہو گیا فریلانسنگ تو یہ ٹاپ لیول جو ہے لوگ ہے جو اپ ورک پر کام کرتا ہیں تو آپ اس کے ساتھ کمیونکیشن کر سکتے ہو جو بھی آپ کا پروڈیک ہے لیکن یہ لوگ جو ہے آپ سے کم پیسی نہیں ملتا نہیں لیتا تو یہ اس کی کیونکہ ان لوگ یعنی یہ جتنے بھی ہے بہت زیادہ فروفیشنل ہے اور ایکسپریئنس لوگ ہے تو ابھی آپ دیکھو یعنی اس میں کتنا ورک ہے اگر آپ نے ورک کو پوسٹ کرنا ہے یا آپ نے جو ہے اس میں سمپل لوگ کام نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نے آپ کو پروسیس بتایا تھا پہلے فریلانسنگ فریلانسنگ کے بعد آپ ورک پر کام سٹارٹ کرنا ضروری ہے تو یہ ایمپرمیشن کچھ ایمپرمیشن تھا جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ میں اس پر کمپلیٹ ٹیٹوریز بناؤں گا اور اس کو پریکٹیکل کروں گا اور پھر کلائنٹ کو ہم ایک پروپوزل لیکنگی وہ پروپوزل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ جتنا بھی باؤ یہ انڈرویڈ ایپس آئی اوئیس یہ جتنا بھی میں نے لکھ لیا سب پر ہم ویڈیوز بناتے ہیں میں خود پریلانسر ہوں اور پریلانسنگ سے میں کافی کام کیا میں خود ابھی دبائی میں کام کرتا ہوں تو اس لئے جو ہے میرا ان چیزوں میں ان سکیلز میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو انشاءالدہ نیکس ٹیٹوریل میں میریں گے اللہ حافظ ٹیک کیئر